اس کے اندر جاتا ہے میرا تو یہ مائنس کن اور اسی جلا جاتا رہا ہے اس کے اندر آپشن جو ہمارا ٹھیک ہے وہ میرے خیال ہے کہ بی ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا پلس کر دیا اور جا کے مائنس کر دیا پائی کس کے برابر ہوتی ہے ایک اسی جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہوتا ہے پائی کے برابر ہوتا ہے ریڈین ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کس کے برابر ہوتا ہے وان ایٹی ڈیگری جو ہمارا ریڈین ہے وہ پائی کے برابر ہوتا ہے اس کا اوپشن یہ ہے کہ جب آپ ٹین کا ڈیریویٹیو لیں گے تو ٹین کا ڈیریویٹیو آپ لیکچر نمبر سکسٹین سیونٹین میں دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ سکیئر ہے ٹھیک ہے تو اس کی پھر اینگل کا ڈیریویٹیو آپ نے لینا ہوتا ہے جی ڈی اے سٹوڈنٹس ہم نے جب اس کا ڈیریویٹیو لیا ٹین کا تو سیکنڈ سکیئر آتا ہے اور پھر وہ ہم نے چینج کر دیا یہ دیکھیں یہ چینج ہوا ہے اور سیکنڈ میں چینج ہو گیا یہ اوپشن بی دیکھیں اور اس کے بعد اس کا اینگل کا ہم نے ڈیریویٹیو آگے سے جا کے لیا ہے تو جب اینگل کا ہم نے ڈیریویٹیو لیا ہے تو وہ آتا ہے تھری ایکس سکیئر پلس ٹو ایکس یہ دیکھیں تھری ایکس سکیئر پلس ٹو ایکس تھوڑی سی اس کی ترتیب بھی دی گئی ہے نمبر فور دیکھیں آپ اس کے اندرہ لوگ بی ون آور سی یہ کس کے برابر ہوتا ہے تو یہ لوگ کی پروپٹی اگر ہمارا کوئی فنکشن ہے وہ ڈوائیڈ ہو رہا ہو تو وہ مائنس میں ہو جاتا ہے اگر وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو وہ جو ہے کہ جمع میں ہو جاتا لہٰذا ہمارا آپشن جو ہے بی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ جی نیکس آپشن دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس دو فنکشن ہے ایک f of x ہے اور دوسرا کیا ہے g of x ٹھیک ہے تو فنکشن ہے تو پہلا کیا ہے کہ f of x آپ کا سیکنٹ سکیر ہے اور دوسرا فنکشن کون سا ہے آپ کا g of x ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ ڈیریویٹی بھی ملوم کریں اور یہ دونوں فنکشن یہ ہیں مائنس کر دیں لیکن 10 2x ہے ٹھیک ہے تو آپ ڈیرانسٹینWET constituر جب آبیٹی baitک تو اس کا سیکنٹ Mauvad Harrison کہا جب آپ ڈیریولیٹی بھی ملوم کریں حس lamb یا importante ہے وہ Felipe name کیا جنینی ملوم کریں اور ضبط نے ملوم کریں اور دو آنیتان پر روبارہ ہوجودیں وہ جنینی ث satellite کے باقی کچھ گوز جی آسے دونوں فنکko رسول سے مزی VER唱 انہوں اور آجے گا 2 ٹھیک ہے 2x کا derivative کیا آجے گا 2 آجے گا concept آپ کا clear option آپ کا a ٹھیک ہے جی dear student یہ ہے کہ if a function continuity each point یعنی کہ ایک function ہے وہ ایک point پہ کیا ہے continuity domain has interval ٹھیک ہے تو ان کرو ہے جو اس کے بعد کیا ہے اس کے اندر ہم interval کے بعد میں بات کرتے ہیں f is the continuity each point domain تو یہ true ہے یا false ہے تو یہ جو function میرے اندازے میں جو آ رہا ہے یہ continuity ہوتا ہے اور یہ true لگ رہا ہے ٹھیک ہے آہ مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں جی dear students اب کیا ہے کہ dash of the domain must be image arrange under the define function ٹھیک ہے تو image جو ہے under the define function کس پہ کرتی ہے اور اس کا solution کیا ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں جی dear students اس کا option مجھے each elements جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے must be image arrange under the define function جو میرے زین میں آ رہا ہے اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے correct تو آپ لگا سکتے ہیں جی dear students 60 degree جو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے radion کے تو آپ جب اس کو solve کرتے ہیں آپ رکھیں 180 180 کو اوپر رکھیں اور 6 divide کریں کس پہ 3 پہ آپ divide کریں گے تو کیا آئے گا 60 degree آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے calculator پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایسے کریں اس کے اندر تو 180 کو اوپر رکھیں اور نیچے جو ہے آپ divide کر کے دیکھ لیں 3 سے divide کریں گے تو کیا آئے گا 60 آنا چاہیے 3 سے divide کریں گے تو آپ کا کیا ہے 3,6,18 یعنی کہ 16 degree آتا ہے تو لہٰذا ہمارے پاس کیا آئے گا پائی تو added پائی لکھا ہوا ہے 180 over 3 پہ ہم نے divide کر دیا تو لہٰذا کا مارا option جو ہے a ٹھیک ہے جی dear students یہ according to book اگر دیکھا جائے تو اس کا option مجھے one لگتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم net پہ دیکھیں تو undefined لگتا ہے تو option اس کے اندر مجھے جو according to book دیکھا جائے تو میں نے دیکھا ہے book کے اندر تو وہ اس کا option a لگتا ہے لیکن اس کو confirm ہم کر لیتے ہیں جی dear students آپ page number 80 پہ دیکھ سکتے ہیں mtho 101 کے اندر تو اس کا option جو ہے one ٹھیک ہے یعنی کہ ایک آتا ہے ٹھیک ہے جی dear students ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ a functions یہ frontiable ہے function always continuity یعنی کہ جو frontiable ہوتی ہیں وہ میشہ continuity رہتے ہیں true ہے یا false ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم check کر لیتے ہیں دو منٹ انتظار کریں اس کا جو میرے ذہن میں concept آ رہا ہے وہ true ہے next option وہ کیا کہتا ہے کہ x minus y ہے یہ positive then تو x ادھر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا جب ادھر سے آئے گا تو یہ x plus میں ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ minus ہو رہا ہے جب ادھر آئے گا تو یہ آپ کا plus میں ہو جائے گا لہٰذا option a ٹھیک ہے جی dear students یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا derivative ہم نے لیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک وہ بتا رہے ہیں تو اس کو میں solve کر کے آپ کو بتاتا ہوں جی dear students اس کا جو answer آتا ہے وہ آتا ہے 3 over x کیے رہا تھا 3 over x کیے رہا تھا لہٰذا یہ جو question ہے یہ false ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی solve کرکے جی dear students 0 over 0 وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے calculator پے بھی آپ اس کو check کر سکتے ہیں گی dear students میں نے اس کا جب جواب دیکھا تو undefine آیا گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب undefine آیا ہے دوبارہ سے میں گوگل پہ آپ کو لے جاتا ہوں zero over zero کریں گے تو اس کا جواب undefine آتا ہے میں نے یہ question گوگل سے سرچ کیا ہے بلکہ میں نے آپ کو دکھا دیا ابھی time shot ہے next چلتے ہیں جی dear students یہ next question ہے when is the slope tangent of preach جو affinity کرے تو یہ کیا آئے گا تو اس کا جو concept جو میرے ذہن میں آرہا ہے vertical tangent آرہا ہے مزید آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی dear students very important question اب وہ کیا کرے derivative of sine 4x ہے اور chain rule کے مطابق آپ کریں تو جب اس کا ہم derivative ملوم کریں گے تو sine کا derivative کیا ہوتا ہے cause اور پھر اس کا angle کے derivative لینا ہوتا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ lecture number جو ہے میرا 5 سنیں derivative of triglometry function تو جب ہم نے sine 4x کا derivative لیا تو cause آ گیا ہے option d پہ تھوڑا سا توجہ دیں کیا آ گیا ہے cause 4x آ گیا اور پھر angle کا ہم نے derivative لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو angle کا derivative لیا تو وہ 4x کا 4 آ گیا تو option ہمارا d ٹھیک ہے solve کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جی dear students question number 18 derivative of french یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے ابھی نظر نہیں آرہا derivative of french is equal یعنی کہ وہ کس کے برابر ہے اصل میں میں تھوڑا سا دور بیٹھا ہوں اس لیے مجھے نظر نہیں آرہا اچھے زیادہ آپ read کر لیجئے گا sum of derivative کے برابر ہوتا ہے اور franchise of the derivative یہ b option جو میرے ذہن میں آرہا ہے میرے جو ہے کونسپٹ میں آرہا ہے یہ ٹھیک ہے بچوں کو میں نے بتایا تھا میبی جی dear student question number آپ لیکھیں 19 اس کے اندر یہ function دیئے گئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے two points ہیں function one cause two and the second is اس کا کیا آئے گا wait کریں بتاتا ہوں جی dear students جو میں نے اس کو google پہ سرچ کیا تو اس کا option t بتا رہے تھے مزید آپ confirm کر لیجئے گا میرے ذہن میں نہیں تھا جی dear student question number by very important بہت interesting question ہے جب آپ اس کا derivative لیں گے f of g اور f of x کا derivative لیں گے تو کیا آ جائے گا 10 derivative آپ کو پتہ ہی ہے secant square اس کے بعد 8 یہ بھی clear ہو گیا concept اب cod derivative کیا ہے cod derivative آپ cosecant square ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ minus cosecant square ہے آپ derivative اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا option ملے گا اور کس طرح سے یہ option ٹھیک ہو گا b پہ ایک focus کریں اور مزید اس کو دیکھیں کیا b option ٹھیک ہے 10 کا derivative لیا تو secant square آگیا constant آپ نے باہر رکھا ٹھیک ہے یہ تو 8x secant ہو گیا plus اس کے بعد plus کیوں لگا جب آپ نے cod derivative لیا lecture number 13 16 17 کے اندر وہاں پہ derivative بتائے گئے ہیں triglometry کے تو وہاں پہ آپ دیکھیں cod derivative co secant square ہے minus co secant minus جب اس سے plus ہوئی minus یہ minus ادھر آیا تھا 5 کے ساتھ اور اس کے ساتھ minus آل question very interesting question اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کی cos 45 کا derivative ملوم کریں بھئی cos 45 کا derivative cos change کر دیں آپ sign کے اندر derivative آگیا sign 45 ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں cos derivative کیا ہے minus sign آتا ہے ٹھیک ہے b پہ option لگائیں اور sign 45 دیکھیں بس but آگے نہیں کچھ بتایا انہوں نے بس یہی بتایا ہے cos derivative جو ہم ملوم کرنا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال سے option جو آپ بھی ٹھیک ہے مزید confirm کر لیتے ہیں gt student آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں minus sign 45 ہی آ جائے گا minus sign 45 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں it's ok understand welcome to back ہم اس پہ آ جاتی ہیں دیکھ رہی میں نے یہ ہی لگایا ہوا تھا کوئی غلط نہیں لگایا جی next سلتے ہیں جی dear student یہ آپ کا ایک function ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دو function کو جمع کروانا ہے دونوں function کو جمع کروانا ہے تو یہ ادھر سے کیا آتا ہے ٹھیک ہے dear student اس کا مجھے option لگ رہا ہے وہ d ٹھیک لگ رہا ہے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں dear students یہ آپ پوچھ رہا ہے derivative of is parallel y بتا رہا ہے un defined بتا رہا ہے تو لہٰذا اس کا affinity جو میں نے answer لگایا ہے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں جی dear student اس کے جو قویز تھے وہ submit ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت مزا آیا ہوگا live mc use کر کے اور اس طرح کے اگر آپ mc use کر نا چاہتی ہیں میرے ساتھ تو میرے ورس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور میرے چینل پہ بھی کمنٹ کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کیسا لگا آپ لوگوں کو میرے ساتھ mc use کر کے اللہ حافظ